الحمدللہ وعدہ والصلاة والصلاة والا من اللہ نبی جبعدہ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ پہلے قرآن فاقی تلاوت ہوئی سناف خانے ہوئی اور یہ جو نظام اور شروع غل ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیں عمران بھئی اندر خواتین کو ایک مرتبہ آواز دے گئے ہماری اگر خواتین ماں بہنیں بچیاں میری آواز سمات فرما رہی ہیں تو برائے کرم برائے کرم خاموشی اختیار فرمائیں اگر محفل سننے کے لئے ہماری اخواتین تشریف لائی ہیں تو پھر خاموشی اختیار فرمائیں اگر ایسا نہیں ہے کہ یہاں اگر پنڈال میں ہماری بچیاں ہماری مائے بہنیں گفشپ کرنے کے لئے آئی ہیں یا اپنے دکھ اور پریشانیاں بانٹنے کے لئے آئی ہیں تو مہربانی فرمائیں کہ کئی کوئی گھر میں کمرے میں تشریف لے جائیں وہاں جا کے اپنے دوپڑے اور صدیوں کے بچھوڑے جو ہیں اور یہ پریشانیاں اپنی ہیں ایک دوسری کی اسم ہے مہربانی ہوگی اگر خواتین کے طرف سے آواز نہیں آئے گی تو بہت مہربانی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کو بلکل خاموش کریں آند و رفت کا سلسلہ بیٹھ جائیں اب یہ بھائی بیٹھ جائیں کوئی بھی کھڑا ہوا آنا جانا یہ سلسلہ بلکل باگر کی اللہ اکبر سب سے پہلے تو ممر اکباد دیتا ہوں میں محترم محمد عمران بھائی کو کہ جنہوں نے خوصورت معفل کا انعقاد کیا ہے پروردگار ان کی اس عظیم کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یقیناً دین اسلام کی اشاعت کا سبب بننا عظیم سعادت ہے آپ لوگ جمع ہوئے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سماعت کی سناخانی ہوئی اور مختصر بیان ہو رہا ہے عدیث مبارکہ سماعت کرے گے آپ لوگ یقیناً ہم لوگ جو یہاں پہنچے قدم قدم پر ہم کو نیکی آتا ہوئی ہیں اور جو پڑھا گیا جو سنا گیا اور جو سنا جائے گا پڑھا جائے گا من جملہ سواب جس طرح ہم سب کو الگ الگ طور پر نیکیاں مل رہی ہیں عجر مل رہا ہے سواب مل رہا ہے اسی طرح اجتماعی طور پر اس سواب کو اکٹھا کرے تو اس کے برابر محترم امران بھئی کو جر ملائے چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں بلکہ یہ بات سنی سنائی ہے خواتین میری طرف متوجہ ہوں خواتین بلکل میری طرف متوجہ ہوں یہ خواتین کی شان میں ایک بات سنائی جاری ہے اگر سن رہی ہیں تو کسی نے کہا کہ کوئی ایسی بات کرو کہ وہ بڑا جوٹ ہو سب سے بڑا جوٹ کہنات کا بیان کر بات اگر جعجیب ترہ گیا خواتین اس بات کو سننے ہی آپ کی شان میں ہیں بلکل آپ کا وہ بس جو اس وقت جس نے اظہار ہو رہے ہیں اس کے مطابق ہے کسی نے کہا کہ سب سے بڑا جوٹ کون سا ہے دنیا میں سب سے بڑا جوٹ کون سا ہے تو جواب دے لے والے نے کہا کہ سب سے بڑا جوٹ یہ ہے کہ دو عورتیں اکٹھی بیٹھی تھی اور خاموش بیٹھی تھی انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے دنیا میں اس سے بڑا جوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ہمارے سامنے ہیں خدا کے لئے میری بہنیں میری مائیں میری بچیاں میری بیٹیاں اللہ کا کلام سننے کے لئے آئیے ہیں اگر نہیں سننا تو آپ گرت شریف لے جیئے ہیں پھر اللہ اکبر اب بھی اگر آواز ہے تو اس سے بڑی بے ہیسی کیا ہو سکتی ہے پھر معذرت میری تھوڑی طبیعت اس طرح کی ہے آپ لوگ جانتے ہیں جو مجھے سنتے رہتے ہیں آپ لوگ میری طبیعت کا بت ہے میں اس طرح نہیں بولتا قرآن اور حدیث جب بیان کی جانب ایزا قریہ القرآن فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ اللہ فرماتا ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے کان لگا کے خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اگر ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری بچیاں رحمت کی امید لے کر آئی ہیں اور اللہ کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر خاموشی برقرار رکھیں بارال کیا کر سکتے ہیں کانات کے اندر انبیاء کے بعد بہترین لوگ اجر ستھل رو اور بلند ترین مرتبے والے لوگ اللہ کے محبوب کے ساتھی یہ صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کمال ہے جو مجھے موضوع دیا گیا صحابی کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت ایسی ذات جس نے زندگی میں جاگتے ہوئے زندگی میں جسم کی آنکھے ساتھ اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہوگا مومن ہو ایمان کی حلق میں پھر چل جائے اللہ کے نبی کی صوبت اختیار کی ہو زندگی میں اور ایمان کی حلق میں دنیا سے چلا گیا اسے صحابی رسول کہتے ہیں اور صحابی کا مقام و مرتبہ یہ ہے ایک کو تھوڑی سی حلقی کر دیں تو مہربانی ہوگی تھوڑی سی حلقی کر دیں یہ زیادہ آواز ڈبلنگ نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی میرا ایک صاحب ایک سا ایک کلو سمجھ لیں ایک کلو گندم اللہ کی راہ میں تقسیم کرے ایک کلو گندم اللہ کی راہ میں تقسیم کرے تو اسے جو اللہ تعالیٰ عجل اور ثواب عطا فرمائے گا میرے صحابی کو میری بعد میں آنے والی امت کے لوگ اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ان سے زیادہ اے میرے پیارے صحابہ تمہارا ایک سا ایک کلو گندم اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا زیادہ عجل رکھتا ہے یہ مقام و مرتبہ صحابہ اکرام کا قینات کے سارے غوث کتب اقدال علماء محققین مدرسین پوری قینات کے سارے مل کر بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکت یہ صحابہ کا مقام ہے حدیث پاک کے الفاظیں بلکہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر ایک نوجوان ساتھی تھا بچہ تھا وہ یہودی تھا یہودی کا بیٹا تھا بکری چھرانے کے لئے آتا تو چھپ چھپ کے وہ اللہ کے معروب کی چہرے کا دیگار کرتا تھا اللہ کے معروب حسن کیا کمال ہے جنہوں نے دیکھا وہ تڑھ گئے جنہوں نے دیکھا وہ فدا ہو گئے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی حسن مصطفیٰ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں آپ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے قبل عزی اسلام رسول اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر گئے تو وہ سوچی رہے کہ میں دیکھوں اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اعلان نبوت کیا انہیں دیکھ ان کی خواہش تھی ان کی ایک سوچ تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا تو دل نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دو بس میں نے دل میں یہ سوچا ہی تھا بس نظری کی دل کی دنیا بدل گئی کیا حسن مصطفیٰ تھا وہ کیا چمکتا چہرہ تھا دل کی دنیا بدلی تڑپ گیا اور فل فور اللہ کے معروب کے قدم میں حاضر ہو اسلام کو قبول کیا یہ حسن مصطفیٰ اللہ کے معروب جو خلل خلل ہے نا ان سے ایسا نور نکلتا صحابہ فرماتے ہیں سامنے والی دیواریں اللہ کے معروب کے مسکرانے کی وجہ سے سامنے والی دیواریں نور سے بنی جاتی تو وہ بچہ چھوٹا سا وہ بکریاں لے کر آتا اور چھوٹ چھوٹ کے دیوار مصطفیٰ کرتا اللہ کے معروب کے چہرے کو تکتا رہتا جس نے ایک مرتبہ بھی ہلکی سی محبت کی نظر میں دیکھ لینا جس مذہب کا تھا جس مسلح کا تھا جس عمر کا تھا اللہ کے معروب پہ فیدا ہو گیا اور وہ بچہ اس نے دیکھا دلی میں عشق مصطفیٰ جگ مگا گیا اب کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا اب وہ اس کی وفات قریب تھی اس کے باپ نے پوچھا بیٹا کوئی تیری خواہش ہو آخری جو چاہے میں فلف اور پوری کروں اس نے کابر جان اگر میری مانتے ہیں تو پھر یہ کریں میری خواہش پوری کرنے چاہتے ہیں تو پھر یہ کریں کہ ہمارا مذہب تو یہودی ہے محمد صلی اللہ کو مانتے تو ہیں نہیں لیکن میری خواہش یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جائیں مسلمانوں کے نبی کے پاس انہیں جا کے یہ التجا کریں کہ وہ آکے آخری مرتبہ مجھے اپنا بیدار کرا گئے یہ ہودی تھا اس نے سوچا کہ ہمارا مذہب اور ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے یہ برحال بیٹا ہے جوان ہے اور مجبوری ہے آخری اس کی تمنہ ہے وہ چلا گیا اللہ کے ربی صلی اللہ یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ میرا بیٹا آخری سانسے وہ آپ کا عاشق ہو گیا ہے وفات کے قریب ہے وہ چاہتا ہے آپ کا دیدار کرنا اللہ کے محبود صلی اللہ کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ دیکھا کہ اس کی آخری سانسے چل رہی ہے اللہ کے محبود نے فرمایا اے بچے تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے میرے دیدار پر اس قدر تڑھ پڑھا تو تو ایسا کر کلمہ پڑھ محمد مسلمان جا میرا صحابی بن جا اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور جو ہی کلمہ پڑھا وہ یعنی کلمہ پڑھتے وقت فل فور اس کی سانس کفہ سنسری سے جدہ ہو گئی وفات ہو گئی اب یہ بچہ پچھلی زندگی جتنا بھی پندرہ سولہ بیس سال جتنا بھی تھی اس میں مذہبا اس کا جو دین تھا وہ یہودی یہ یہودی توجہ مرنے سے ایک لمحہ پہلے چند ایک سیکنڈ پہلے مسلمان ہوا محض کلمہ پڑھا اور صرف ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے کچھ لمحے دیدار مصطفیٰ کیا کچھ لمحہ ایمان کی حالت میں چند ایک لمحے سیکنڈ کا کچھ حصہ دیدار مصطفیٰ ہوا زندگی ختم ہو گئی اب اس یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ ایسا کریں کہ اس بچے کو آپ بھی لے جائیں یہ مسلمان ہو گیا یہ آپ کہے آپ اپنے مذہب مسلک کے مطابق اس کی تدفین کریں لے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے صحابہ کو کم دیا لے جاؤ صحابہ لے کر آئے اس کو غسل دیا کفر دیا جنازے کیلئے لے کر جا رہے تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اس بچے کے جنازے پر قدم پورا درتی پہ درتی پہ مکمل کیوں نہیں رکھتے اللہ کے معوض صلی اللہ فرمایا میرے صحابہ میں قدم درتی پہ مکمل اس لیے نہیں رکھ رہا کہ دراصل یہ جو چھوٹا سا بچہ یہ جو جو جوان میرا جو یہ صحابی بنا ایک لمحے کے لیے زندگی میں مسلمان ہوا اور اللہ تعالی نے ایک لمحہ جس نے زندگی میں اللہ کے معمول کا دیدار کیا صحبت مصطفی اختیار کی اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اسے اللہ کے نبی کا صحابی کہتے ہیں اچھا ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر اپنا موازنہ ہم کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ پھر اپنے آپ کو بڑا موہد بڑا بہترین نیک پارس سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی قرآن صحابہ کے پاس تھا جو کلمہ ہمارے پاس ہے وہی کلمہ صحابہ کے پاس تھا جو دین اسلام ہمارے پاس ہے وہی اصول دین اسلام سب کچھ صحابہ کے پاس تھا لیکن کبھی ہم لوگ اپنا موازنہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے مسلمان اور انسان ہونے کے حوالے سے اپنا موازنہ غیر مسلم کافر سے نہیں کبھی اپنا موازنہ صحابہ کے ساتھ کر دیکھ خدا کی عزت کی قسم ان کی زندگیاں کوئی کمال تھی خدا کی قسم ہماری اکلیں دنگ رہ جائیں ہم پریشان ہوں ہم اداس ہو جائیں چیخیں چلائیں کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں مسلمان ہونا مومن ہونا بہت بعد کی بات ہے صحابہ کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں ہم اپنے آپ کو انسان بھی محسوس نہیں کریں اس قدر ان کا ایمان تھا ایسا جنون تھا ایسی لگنت ایسی چاہت تھی اس قدر بیار تھا وہ کمال کے لوگ تھے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی کے متعلقات آئی کہ آپ شاہ سکندریہ کے پاس پہنچے اسلام کا پیغام لے کر اور اس وقت جو بادشاہ لوگ ہوتے جو بڑے لوگ ہوتے ان کا ایک طور طریقہ ہوتا وہ آنے والا نمیندہ کسی بادشاہ کا آتے ہی پہلے ان کا عدب کرتا سجدہ کرتا اجازت مانگتا بادشید کرنے کی بڑی سجیدگی کے سر جھکا کے ان سے بات کرتا شاہ سکندریہ کو خبر پہنچی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کا غلام نمیندہ آرہے اسلام کی دعوت دینے کے لئے مجھے تو جس طرح ہوتا ہے محول اس نے کلینے بچھائی سیٹنگ کر آئی بڑا محمد صلی اللہ جو اللہ کے نبی ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان کے صحابی ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا باہول تو نہیں ہوگا ان کے سات ہزاروں کی تعداد میں ان کے اردگرد فوج ہوگی ان کے سکوٹی گارڈ ہوں گے یہ نمیندہ آرہے محمد صلی اللہ کا بڑا پروٹوکول ہوگا پھر شاہ سکندریہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھتا اور آنے والا جو بھی کوئی ہوتا وہ آتا پہلے مین دروازے پہ اس کو سجدہ کرتا پھر اجازت مانگتا آگے آنے کی پھر آکے وہ نیچے کھڑا ہوکے بڑے موعدے بنا انداز میں گفتگو کی اجازت مانگتا پھر اجازت ملتی پھر وہ بات کرتا انہوں نے سمجھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ آ رہا ہے یہ بیسی طرح وہاں آئے گا اس کا بکیہ لشکر پیچھ رہے گا اس کے سکوٹی گاڈ پیچھ رہیں گے اور یہ وہاں دروازے پہ کھڑے ہوگی ہمیں سجدہ کرے گا پھر آنے کی اجازت مانگے گا جو ہمارا مولام تو اس شاہ سکندریہ اپنے بزارات کو اردگرد کھڑا کیا آپ تخت پر بیٹھا انتظار ہے کہ اللہ کے نبی کا غلام آنے والا ہے اچانک انہوں نے دیکھا دور سے ایک تنہ تنہ آدمی ہے گدے پہ سوار ہے اکیلا تنہ تنہ پھٹے پرانے کپڑے اور ٹاکییں کمال تھا وہ چلتا چلتا انہوں نے دیکھا اب رکے گا یہ کون ہے پھر انہوں نے اچانک دیکھا کہ وہ ان کا گیڑ بھی کراس ہوا سواری پہ نہیں اترا سواری سے اترا نہیں گیڑ کراس ہوا ان کی کلینوں پہ گدے کو چڑھاتے ہوئے چلتا آیا وہ روگ حیران یہ کون ہے انسان کیسی طبیعت ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت بیٹھے شاید سکندریہ بیٹھا اس کے اندر عدب نہیں ہے کیا لیکن انہیں خبر نہیں تھی یہ کسی سے ڈڑھنے والے نہ تھے تو چلتا آئی چلتے آئے چلتے حتی کہ قریب تخت کیا گدے کو سیٹ کیا آپ نیچے اتری تخت اوپر آکے چڑھ سیدھا سینے کے برابر کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اے شاید سکندریہ میں محمد رسول اللہ سلام کا غلام ہوں تجھے میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اگر تو اسلام قبول کرے گا ٹھیک وگر تیرے ساتھ اعلان جنگ ہے ہمارا وہ ذرا پریشان نے کہ شاید سکندریہ کو کہ باشا سلامت آپ کی گزتا کی لیکن دیکھا گیا کہ تن ہی تن عمر بن آس کا آنا ایسا کمال تھا عمر بن آس جب آئے وہ لوگ پریشان تھے کہ ایک ایسا انسان ہے لیکن انہیں کہ باشا سلامت تمہاری توہین ہو گئی ہے یہ انسان کے اندر وہ عدب وہ احترام باری بات ہے ہی نہیں لیکن دیکھا گئے شاید سکندریہ تھر تھر کام رہا تھا انہیں کہ باشا سلامت آپ کو کیا ہوگئے آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں آپ کا علاقہ ہے آپ کا یہ محل ہے آپ اپنے کرسی نے کہ تم اس کو تنہ تنہ دیکھ رہے ہو میں اس کی جورت کو دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہمارے گردروں کو آکے ناپیں گے ان کے اندر وہ غیرت تھے یہ اللہ کے سچے سپاہی ہیں انہوں نے آکے ہمارے ان تختوں کا ہمارے محلہ کا محاصرہ یہ طریقہ تھا یہ انداز تھا تو یہ جب انداز اور یہ طریقہ یہ غیرت اسلام کے حوالے سے تھی تو پھر اللہ نے مرتبہ کیا دیا مقام کیا دیا افریقہ کے جنگلوں کو کاٹنے کے لئے حضرت ایک صاحب ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے وہ افریقہ میں پہنچے جنگلوں کو کاٹنے کے لئے انہوں نے کروان نامی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے اونٹ کے پالان پہ کھڑے ہو گئے اور جنگل کی طرف روک کر کے آواز دی جنگل کے تمام جانوروں کو کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اے جنگل کے جانور ہم اللہ کے معبوب آخر اور زمان معبوب کے صحابہ ساتھی ہم جنگل کو کاٹنے لگے ہماری عدم توجہ کی وجہ سے کوئی جانور کوئی پرندہ کوئی کیڑی کوئی مکوڑا کوئی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہمارے کلھاری کے ہمارے کلھاری کے باہر اپنا باہر کے نیچے آکے مرنا جائے ایسا کرو جنگل کو خالی کر دو ہم اللہ کے نبی کے صحابہ جنگل کو کاٹنے والے ہیں تو دیکھا گیا کہ جنگل کے تمام جانور تمام چریندو پرند تمام کیڑی مکوڑے سب مل کر اپنا ساز و سمان لے کر جنگل کو خالی کر جا رہے تھے اور پھر فرماتے کہ کئی عرصے تک زمانہ دراز تک ایک بچو ایک کیڑی بھی مڑ کر اس جنگل کی طرف واپس نہیں آئی تھی یہ ہے مقام یہ ہے مرتبہ اللہ نے ان کو یہ عزاز عطا تی ان صحابہ اکرام کو اللہ حضرت یہ تو عام صحابہ اکرام کی متعلق بات ہو رہی ہے وہ صحابہ جو خاص ہیں جن کے مطالق ہم نار لگاتے ہم چار یار اللہ کے محوس صلی اللہ جو جگری یار ہیں قریبی ہیں سمزی حضرت علیک رحم اللہ جل کریم سے سوال کیا گیا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی کے مطالق کیا آپ ان کے مطالق کیا فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی ایسی دو شخصیت ہیں دو شخصیات ہیں کہ یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ قیامت کی دن اللہ کے معبوب صلی اللہ سلم کے ساتھ ستر لوگ ایسے ہوں گے ستر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے امت پوری کی اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر بنیادی طور پہ بعد میں تو وہ شفاعت ہوتی رہے گی وہ قرآن کے کاری بھی کریں گے اللہ کا کلام قرآن پاک بھی کرے گا روزہ بھی کرے گا چھوٹے بچے بھی جو فوت ہو جاتے وہ بھی کریں گے لیکن ابتدان ستر لوگ ایسے ہوں گے جو رسول اللہ سلام کے ساتھ مل کر اللہ کے ہاں جا کے امت کی شفاعت کریں گے ان میں بنیادی طور پہ سب سے بڑے دو آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی کے ساتھ یعنی ان ستر لوگوں میں شامل وہ کون مین آدمی ہوں گے وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسال نعرہ حیدری سیدی مرشد یعنی حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہی دیوائیات آگے فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی ایسی دو شخصیات ہیں کہ عالم ارواح کے اندر جب دنیا کنا ظاہرا اس کا وجود نہیں بنا تھا اس وقت پروردگار کے ہاں حضرت موسی علی نے تقاضی کیا تھا آواز دیتی ہے پروردگار دنیا کے اندر جا کر جب تو ہمیں دنیا میں بھیجے گا عالم ایسی دو ایسی شخصیات ہیں وہ کون ہیں ابو بکر عمر حضرت موسی علی سلام عالم ارواح میں اللہ کے ہاں التجا کر ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں جا کر ابو بکر عمر دو شخصیات جو ہیں یہ مجھے عطا فرما دے لیکن پروردگار نے فرما پیارے کلین یہ دو شخصیات تجھے نہیں یہ میرے آخر زمان محبوب کہ یہ دو جگری یار ہوگے دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نے فرمایا کہ جب سے کنات بنی ہے دنیا بنی ہے حضرت آدم علی سلام سے لے کر آخر انسان تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے ایمان لے کر اور وہ نیکیاں کریں گے ہر ایک بندے کی نیکی کا برابر کجر مجھ نبی کے نام آمار میں لکھا جائے گا اور پھر حضرت ابو وکر کو مخاطب ہو کے فرما اے ابو وکر میری امت کے اندر واحد تو وہ شخص ہے کہ میری بیست کے بعد اعلان نبوت کے بعد میری بیست کے بعد تا قیامت جتنا بھی لوگ آئیں گے ایمان والے ان سب کی نیکیوں کا عجر اے ابو وکر تیرے نام آمار میں لکھا جائے گا یہ ہیں وہ اللہ کے محقوب کے یار اس قدر ان کا مقام مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں میں جنت کی سہر کر رہا تھا تو میں نے بڑا ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت محل تھا میں نے دیکھا اس محل کے اندر ایک جنت کی ہور ہے جو مسلم کی عقیت ہے تو میں میں نے پوچھا ہے جبری یہ کن کا محل ہے ارز کہ یا رسول اللہ سلم یہ آپ کے پیارے جگری یار حضرت عمر فروغ کا محل ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا میں آگے جاؤں اور اس محل میں داخل ہو جاؤں لیکن عمر سے مجھے حیاء آگئی میں اندر داخل نہ ہوا یہ بات حضرت ہمارے فروغ بھی سن رہے تڑپ گئے روح چیخ چل فدا کابی یا رسول اللہ ہماری یہ مجال کے آپ ہمارے حوالے سے حیاء کرے یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے اللہ کے محبوب ہمارے ماں باپ سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے یا رسول اللہ یہ محل ملے یہ ہو ملی آپ کی وجہ سے تم یہ دی آپ میری وجہ سے کیوں اندر رہ گئے یہ مقام ان صحابہ کا اللہ کے محوصہ صلی اللہ کے صحابہ کے مقام مرد کفر کا سب سے بڑا حملہ اسلام پر کون صحابہ پہ اٹیک اس لیے کہ جب صحابہ پہ اٹیک کیا جائے گا اسلام کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے قرآن کو لے کر حدیث کے رابع قرآن کے بہترین انداز میں ہم تک پہنچ جانے والے صحابہ ہیں جب صحابہ کے مطالق ہمارے نظریات کے اندر ایک خلل پیدا ہو جائے گا اسلام کو کچھ نہیں بچتا صحابہ کی محبت کا یہ انداز تھا پھر ہمارے قبلہ مختصر گفتگو ہوگی مختصر ان کی گفتگو ہوگی اور کمال گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہم تو ایز سبق بات کر رہے ہیں سعودوں کے موجودگی میں ایک صاحب آئے محبت مصطفی کا جو انداز تھا وہ بڑے اداس تھے رو رہے تھے ان کے آنسوں جاریوں ساری تھے اللہ کے نبینوں سے قریب کہے میرے صاحب قریب ہے کیا ماجر ہے کیوں اداس ہے کیوں دکھی ہے کیوں غم میں مبتل ہے زارو قدر یار رسول اللہ میری زندگی ویسے ظاہر خوشحال معاشی حوالے سے بھی چھک تھا ہوں اداد بھی اچھی ہے ایمان بھی لے آیا ہوں ہر حوالے سے ایش ویش رہتے دنیا میں لیکن ایک بات ہے مجھے بہت اداس کر دی بڑا بی چین ہوں بڑا بی قرار ہوں بڑا روتا ہوں رات کو اٹھ اٹھ چاہتے ہیں آپ کے چہرے کا دیدار ہو جاتا ہے لیکن مر جانے کے بعد قیامت کے بعد جنت کی فیصلہ ہو جانے کے بعد آپ تو اللہ کے نبی ہیں امام الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں جنت میں تو درجات ہوں گے آپ کا درجہ تو سب سے آگے ہوگا ہم آپ کے صحابہ ہیں انبیاء کا درجہ بھی آگے بھی تمام انبیاء سے سب سے بلند مقام آپ کو ہوگا یا رسول اللہ میں روتا اس لیے ہوں چلاتا اس لیے ہوں پریشان اداس اس لیے ہوں دکھی اس لیے ہوں کہ یا رسول اللہ کہیں جنت میں جا کے آپ بلند مقام میں ہوگے اور وہاں تک ہماری رسائی نہ ہو ہم آپ جنت کے عالی مقام میں ہوگے جنت میں رہ کر اگر آپ کا دیدار نہ ہو سکا تو جنت کی بکیاں نعمتیں ہمیں تو مزہ نہیں دے گی یہ تھا عشق مصطفیٰ صاحبہ کے اندر اس قدر جنوب تھا اس قدر عشق تھا باتیں کریں تو فیل بدی کئی گھنٹوں اس پر بات ہو ہوئی تو صاحبہ کرام کے ہاں مال غنیمت آیا بہت کچھ ان کے بڑے محلات کے مالک مل صاحبہ بغیچی صاحبہ کے ہاتھ میں آئے بڑی خوشی کا موقع تھا جشن منایا جا رہا تھا اچانک دیکھا ایک صاحبی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی دیکھا کہ اس جشن کے موقع خوشی کے موقع فتح کے موقع زارو قطع رو رہی ہیں آ کر پوچھا گیا اے بودردہ تو اداس کیوں ہے ہم تو فاتح ہیں ہم نے تو کبروس کو فتح کر لیا ہے ان محلات کے مالک بنے بغیچوں کے مالک بنے یہ لوگ ہمارے قیدی بنے ہمیں تو جشن منائیں چاہیے ہم خوشی منانی چاہیے اور تو رو رہا ہے تو اداس ہے تو پریشان ہے کیا ماجر آئے آپ نے جو بات کیا وہ ہمارے لئے تھی آپ کیوں رہے رو رہے تھی ہمارے لئے رو رہ رہ کاش کہ آج ہم بھی رو رہ رہ آپ نے کیا فرم فرم رہے ہماری زندگی کا ہر لما ہر گری ہر سیکنڈ ہر سیکنڈ کروڑوہ ہی سب اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پیرنا دیکھنا بھالنا لین دین معاملہ سب کچھ اللہ کے نبی کے این مطابق ہے اور جب ہم یہ ہماری زندگی اللہ کے نبی کے این مطابق ہے تو ہمارے بازوں میں ہماری سماتوں میں ہماری بسارتوں میں ہمارے سینوں میں اللہ کے محبوب کی جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے اللہ کی حقیقی طاقت ہمارے جس میں حلول کر گئی جس وجہ سے آج ہم جس میدان میں اترتے ہیں تو ہم تھوڑے بھی ہوتے میدان بدر میں اترے تین سو تیرہ ہزار سے ٹکرا گئے اور اسی طرح اندلوس کے کنارے پر پہنچے پہلا ہمارا لشکر سات ہزار کا لشکر تھا اور وہ چالیس ہزار سے ٹکرا گئے اور یہ تھوڑے سے ہو کر ہمارے پاس طاقت ہوں گے ان کے دلوں سے عشق رسول ختم ہو گیا ہوگا محبت رسول مٹ گئی ہوگی ظاہری جذباتی نعرے بازی ہوگی عشق رسول نہیں ہوگا ظاہرا عمل نہیں ہوگا پیرمی مصفحہ سے بلکل امت کے لوگ دور ہوں گے اللہ کے نبی کی سنت پیرمی مصفحہ ان کے اندر دور تک نظر نہیں آئے اللہ کے محبوب کی محبت قرور ان کے دلوں میں سے بج جائے گا اور وہ لوگ محض ایک نعرہ بازی غلام یہ رسول میں موضبی قبول ہے یہ نعرہ تو ہوگا لیکن نماز نہیں ہوگی اللہ کے محبوب کی محبت میں ایک نعرہ تو ہوگا مان باب کا عدو اعترام نہیں ہوگا نماز سے دور مان باب کی بے عدبی قریبی ہمسائیوں کی عزت کو بامال کیا کچھ نہیں ہوگا لیکن جب یہ کردار ہوگا امت کا اس وقت یہ ہی کفر ہم پر رہا ہوگا ہم زلیل اور رسوہ ہوں گے پریشان ہوں گے ابو دردہ فرماتے میں ان لمحات کو دیکھ رو رہا ہوں آج ہم دیکھیں ہم پر کیا بیتی ہم کیا کر رہے ہیں فرانس کی طرف کسی بھی ملک کی طرف دیکھے غیر مسلم وہ ہمارے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں امت کس قدر غریب ہے امت کس قدر اداس آج ہم پر اللہ کی نرازگی کا ایک بڑا سبب ہے اور بڑی ایک وجہ اللہ کی ذات جو نرازگی کا مین اظہار ہے وہ علماء دنیا سے اٹھایا جانا ہے آج ہماری عظیم شخصیت شیخ الحدیث اصاز العلماء امیر المجاہد خدا کی عزت کی قسم وہ مجاہد ہے انہیں عشق رسول کی آگ کو جلایا ہے لوگوں کے سینوں میں لوگوں کو تڑپایا ہے لوگوں کو تڑپنا سکھایا ہے انہوں نے اس قدر جنون تھا اس قدر عشق مصطفی تھا آج وہ حسنی آج ہم سے جدہ ہو گئے اب دیکھیں کہ اس طرح کی للکار ہمیں کہیں سے نظر نہیں آگ کون ہے کہ باطل کو اس طرح للکار کے آواز دے گا کون ہے جو ہر باطل کا مخابلہ کرے گا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم بے حصہ ہیں ہم دین سے دور ہوگے اللہ کی طرف سے ہم پر ایک نرازگی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ قرب قیامت جب لوگوں کے اندر وفو میں حدیث بے حصی چھا جائے گی تو دین علم کو اٹھا لیا جائے گا یعنی علماء کو پروردگار اٹھا لے گا آج ہم اپنی قیعدار کو بہتر کریں معفل پہ آئے ذوق کے لیے نہیں ماز کچھ باتیں سنی اس پہ عمل بھی کریں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں علماء کی زندگی کو دیکھیں وہ کیسے جیتے تھے اس طرح کی زندگی تھوڑی سی اپن ایک فیصد زندگی میں تبدیل آگئے میں کہتا ہماری اس گفتگو کا مقصد اور مشن ہمیں مل جائے گا زندگیوں کو بدلیں اس وقت بھی اگر کسی نے نماز عشاء نہیں پڑی وہ اسی طرح جا کے سو جائے اس پر تو ہمیں خون کے آنسوں بہانے چوئے اس بندے کے اس عجیب کردار پہ ہم آئے زوق کے لئے یہاں آئے تعلق کی وجہ سے اللہ کی رضا نہ دی پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مخلص انداز میں مل کی توفیق اطاف فرمائے تشریف رکھنی لنگر بھی اور مختصر سی گفتگو ہمارے قبلہ استاذ مخترم بہترین سنجیدگی کے ساتھ اور آپ لوگوں کو قرار بھی سکون ملے گا زندگی کے خوبصورت لمحات یہ ہیں بعض لوگ کے چہر مرجا جاتے ہیں تھکے ہارے بچارے انتظار میں ہوتے کہ کب یہ میرے چھوٹے گا اور ہم اس حال سے رہا ہوں گے نہیں میرے زندگی کے خوبصورت لمحات یہ ہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں یہاں گزر رہے ہیں تو لہذا زوب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھیں یہ کوشش کریں کہ اور زیادہ لمحات ہمارے اس محفل میں گزریں اللہ تعالیٰ سب کو ملکی تفیق عطاب فرمائے وآخر تاغانا الحمدلہ رب اللہ